اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری بات کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب اور ورلڈ اکنومک فورم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی فورم اور جہاں پہ مستقبل کا جو معاشی آہداف ہیں اس کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے مختلف پیرامیٹرز اور مختلف مراحل کو عبور کیا جاتا ہے تجاویز ہوتی ہیں اس پہ اسی حوالے سے وزیراعظم موجود ہیں سائیڈ لائن پر کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان اور عالمی اقتصادی فورم کے بانی اور چیف ایگزیکٹیف کی جانب سے یہ دعوت دی گئی تھی اور اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی قیادت بھی وزیراعظم صاحب خود کریں گے وہ وفت بھی ان کے ہمراہ ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کی دوسری ملاقات ہے اور اس ملاقات میں جو آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی جو پروگرام تھا اس پر وزیراع وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے امیر اکویت سے اور یہ اس سے پہلے جو دوہزار تیس جون میں جو ملاقات ہوئی تھی اسی کا یہ فالو اپ تھا اور اس ملاقات میں مختلف جو ایم ایوز ہیں اس پر سائن ہوئے تھے اس پر بھی بات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف جو سعودی وزراء ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں خزانہ سرمایہ کاری اور سنت کی وزیروں سے ان کی ملاقات ہوئی کہ سعودی سرمایہ کاری کے جو وزیر ہیں انہوں نے پرائیم منسٹر کو پی ایم آف ایکشن قرار دیا اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے اور اس میں جو تذویراتی پہلو ہے معاشی پہلو ہے مذہبی اور ثقافتی پہلو ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس پر چیدہ چیدہ جو اس کے نکات ہیں اس پر بات کریں گے کہ اس دورے سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو معاشی معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور جو سعودی عرب اور ہریمین شریفین کے جو تقدس کی بات ہے پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنس ہے سعودی عرب کی اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلیں ہم آج ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ آپ تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا معاشی پہلوں پر بھی آپ سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ماسوم یاسنزی صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں سابق ریکٹر اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کے علاوہ آپ تجزیہ کار بھی ہیں اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں پاک سعودی تعلقات اس پر آپ کی بڑی گیری نظر ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا آپ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ملک کے ممتاز مائر معاشیات ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب معاشی پہلو اب پوری دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور اکنومک وارفیر اور اقتصادی جنگوں کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے پاکستان اپنے معاشی اہداف کے حصول میں کتنا کامیاب ہوا ہے اور یہ ورلڈ اکنومک فورم کیا پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں کوئی بریکٹو نظر آ رہے ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک میکرو سٹیبلیٹی پچھلے کچھ ماہ میں پاکستان میں آئی ہے اس کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے وہ میجرز جس میں روپے کی قدر مستحقم ہوئی اس میں افکان ٹرانزٹ ٹریڈ اس میں جو اللیگل منی چینجنگ ہے وہ پاکستان میں اور ڈی ڈالرائزیشن کا ایک پروسس انشور کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ ڈالر خریدنا is an illegal thing ہر کوئی پاکستان میں ڈالر اس طرح خریدہ ہے جیسے یہ پاکستان کی currency ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے جو اہداف ہیں وہ پورے کر کے کل let's hope کے ہمیں وہ جو آخری ٹرانش ہے اس پروگرام کی جو اس وقت انگیجمنٹ ہے 1.1 بلین ڈالر کی جی درست 1.1 بلین کی so اسی کی continuity میں it's an unfortunate thing to say آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے مطلب you know ہم سب پاکستانیاں میں سمجھنا چاہیے lender of the last resort ہے وہ doctor of the ICU ہے so 24 بھی مرتبہ پاکستان کو but it is a necessity for پاکستان considering کہ 24 ملین ڈالر ہم اکٹھے اپنے اون پہ کر نہیں سکتے 24 بلین ڈالر اگلے سال اس سے اگلے سال کرنے کے لیے ہمیں fund کا جو umbrella ہے وہ چاہیے تاکہ ہمارے باقی دوست بائی لیٹرل پارٹنرز ہمارے ملٹی لیٹرلز یہ سب ہمیں وہ رکوم دیتی رہیں تاکہ ہم اپنے ایکسٹرنل کے جو خسارے یعنی کہ current account deficit plus debt payments پہ comfortable رہیں so یہ تو ایک سوئے so i really hope کہ جو سعودی ریبیا میں ملاقات ہوئی ہوگی یہ بھی یاد رکھے کہ last june میں بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد پروگرام پاکستان کا comfortably stand by arrangement ہو گیا تھا so let's hope کہ the PM has categorically been able to convince the MD that Pakistan is serious to do a serious program an extended fund facility for three years اور اس میں وہ اصلاحات کا عمل جو پاکستان کے لئے مفید ہو وہ کیا جائے گا پر یہ تو ایک بات ہے کہ ہمیں یہ debt instruments چاہیے ہیں so that جو میں نے ابھی گزارش کی اس سے macro stability آئے گی ابھی بھی ایک macro stability کے early signs موجود ہیں پچھلے نو ماہ کی جو بھی کام ہوا ہے پاکستان میں پر اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو growth کی طرف لے جانا ہے FDI کی طرف یعنی کہ investments بڑھانے کی طرف لے جانا ہے so I really hope کہ جو سعودی ارابیہ والوں سے وہاں تو بات ہوئی ہے in community of what was what happened when their delegation was here اور پھر کوئے باقی جو ہیں قطر والوں سے بات کہ جو ہماری ان کے ساتھ commitments ہیں in terms of investment وہ مچور ہونا شروع ہو جائیں گی in the coming months اچھا ڈاٹس اپ بڑا ایک آپ نے اہم نکتہ اٹھایا تھا ICU کا پاکستان گو کے financial institutions کے ساتھ ایک trust deficit کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور یہ ماضی کی کچھ ہمارے ترخ تجربات بھی ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ IMF موجودہ حالات میں financial institutions کے ساتھ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو closed doors ہیں اس کو open کرنے میں بڑا معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے دیکھئے یہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے آپ نے صحیح پوچھا چوبیس ماں پروگرام لینے جا رہے ہیں زندگی میں ایک extended fund facility جو کہ 13-16 کی تھی پی ایم ایل این کی ہی گابمنٹ تھی اور اس پک تو تین سال کا پورا جو پروگرام انگیجمنٹ تھی وہ پوری کی یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ I was with the گابمنٹ اور میں پاکستان کا کمیٹمنٹ کرنی ہے کہ یہ ownership لینی ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ہم رسپونسبل ہیں ہم اس کے لکھنے میں بھی مدد کریں گے چاہے وہ پاکستان کا مالیاتی خسارہ سنبھالنا ہو پاکستان کے انرجی سیکٹر کی اصلاحات کرنی ہو چاہے گروت پاتھ پہ پاکستان کی جو ڈی ریگولیشن کے انصر ہیں وہ کرنے ہو پی آئیے کی پرائیوٹیزیشن ڈسکوز کی پرائیوٹیزیشن جنکوز کی پرائیوٹیزیشن اور ایک تشکیل اوہ اوہ اینرڈی سیکٹر کی گیس سیکٹر انکلوڈنگ پیٹرولیم سیکٹر انکلوڈنگ واتر سیکٹر انکلوڈنگ اور ملک کو ایس آف ڈوئنگ بزنس کسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا اس کا ایک پورا پیکج جو فنڈ کے ساتھ بنے اپنے ایکسپینڈیچرز کی کوالیٹی کو بہتر کرنا اپنے ڈیویلپمنٹ بجٹ کو جو پراؤنسز کا ہے وہ ان کو دینا اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو چلانا اچھا ڈوگ ساب ایک ایک نکتہ میں چاہوں گا اس پر آپ کی وضاعت بھی چاہوں گا اور آپ کا سہرحاصل ہمیشہ تجزیہ ہوتا ہے یہ بتائیے گا کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے سنا بڑے ہم خوشیاں بھی ہوئی بڑے ہم نے یہاں پہ بغلب جائے اور ہم نے کہا جی اٹھائیس درجہ بہتری ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہوئی ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانے کے لیے کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جسے ہم نظرانداز کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے نہیں کیا ایک میکرو ایکنومک سٹیبیلیٹی حکومت کی کاؤشوں کی وجہ سے اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کمپیٹیٹیو ہو اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کرتے چلے جائیں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ بائیس فیصد کا پولیسی ریٹ ہے سو آبیسلی بزنسز کانٹ بورو پر یہی تو اس وقت سکیم آف ٹھنگز ہے کہ ایکانومی کو سلو رکھا جائے سو ایک یہ بات ہے اس کی بھی میں کل امید رکھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت انفلیشن کی ٹراجیکٹری ڈاؤن ورڈز ہے تو اس کی کل نہیں تو آنے والی مونٹری فالسی کمیٹی میٹنگز میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹراجیکٹری آ جائے گی نمبر وان ایک سیکنڈ نمبر ٹو جو ہے وہ ہے کہ انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کرنٹ گورنمنٹ کی سکسس ہنجی اس چیز پہ کرتی ہے کہ بجلی کے سیکٹر کو کمپیٹیٹیو بنانا گیس کے سیکٹر کو کمپیٹیٹیو بنانا پیٹرولیم کو ڈی ریگولیٹ کرنا اور وارٹر ریسورسز پہ بیسٹ پاکستان کی انرجی کو لانا جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچہ کرے گی اور آخری چیز جو تیسری چیز کوئی باہر کا انویسٹر دیکھتا ہے اور لوکل بھی دیکھتا ہے کہ ٹیکسیشن کا نظام ایکوٹیبل ہو فیر ہو وہ منفیکچرنگ پہ بھی اتنا ہی بھاری پڑے جو میرے ریٹیلر دوستوں پہ پڑتا ہے جو میرے ہول سیلر دوستوں پہ پڑتا ہے جو میرے بہت دوست ہیں بچپن سے دوست ہیں ایگریکلچر سے انکم کماتے ہیں پر ٹیکس نہیں دیتے اس ملک میں اور آخری بات جو ریل سٹیٹ ہے اس پہ ایک پراپر ٹیکسیشن ہو یہ سارے کام جو ہیں پاکستان کی ڈوٹس اپ ڈوٹس اپ یہ بڑا ایک اہم لکتہ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ جو آپ نے ریل سٹیٹ کا ذکر کیا ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا جو کوئسچن ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ اس کی امپورٹنس ہے کہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں ہمیں ٹیکسیشن سے زیادہ یا اس کا ریٹ بڑھانے سے زیادہ ہمیں نمبر پر جو ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر ہم ٹیکس جو ہے اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ریونیو کم آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بجائے کہ ہم آپ نے جس طرح سب سے پرائیوٹائز پرائیوٹائزیشن کی بات کی پرائیوٹائز کرنے کی بات کی مختلف اداروں کے اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف زیادہ پڑھیں اور نمبر آف فائلرز کی تعداد بڑھائیں ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھائیں متبادل تاکہ ہمیں اپنے قومی اداروں کی ساتھ کو بھی بچانا ہے اور ہم نے اپنے سٹرکچر کو بھی بہتر رکھنا ہے سو دیکھیں آپ نے دو تین مختلف چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ریل اسٹیٹ کی ٹیکسیشن کو براڈن کرنا ہے اور ہمیں اس میں جو جو ٹیکسز ہیں چاہے کیاپٹل گینز یعنی کہ کسی نے ایک کروڑ کا پروڈ دو کروڑ میں جب بیچائے تو جو ایک کروڑ ہے وہ پروپرلی فیرلی اس کی جو ٹیکسیشن بنتی ہے وہ لینی ہے ہمیں یہ جو پاکستان کا انپروڈکٹیف سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ اس کو میں انپروڈکٹیف اس لیے کہتا ہوں کہ سپیکیولیٹ کرنا برا نہیں ہے سپیکیولیشن ان ریل اسٹیٹ آپ یہ سپیکیولیٹ کریں کہ پی ٹی وی کے شیر جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ پر لسٹ ہوں گے تو یہ بہت اچھا کرے گی بیکاوز پی ٹی وی پہ ہم نے ایک تشکیل نو شروع کی ہے that is good سپیکیولیشن سپیکیولیشن سے پاکستان میں اس کو ایک برا ورٹ سمجھا جاتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ good سپیکیولیشن جس طرح کے لوگ امریکہ میں یا developed markets میں سپیکیولیٹ کرتے ہیں on companies that do well اور وہ پھر مایکروسوفٹ یا اپل بنتی ہیں that's fair so ایک تو اس کی سپیکیولیشن سے نکالنا ہے یہ unproductive ہے دوسرا آپ دیکھیں نا آپ آج اکاؤنٹ کھولنے جائیں بینک میں یا سٹاک مارکٹ میں تو وہ پندرہ ہزار چیزیں آپ سے پوچھیں گے source of income سے لے اور یہ بینک میں جو پرفارما آپ deposit کے لیے جاتے ہیں وہ جو آپ کو ایک بڑا پرفارما ڈرا دیا جاتا ہے تو پھر تو لوگ جائیں گے ڈالرز کی طرف اور پھر وہ gold وغیرہ جو ہے purchase کرنا شروع کرنے دیں گے absolutely so آپ اتنا بڑا know your customer کرتے ہیں آپ آج یہ know your customer تھوڑا سا real estate میں بھی شروع کروا دیں تو آپ دیکھیں کہ خود ہی یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اکنامکس اور اکنامک ایجنٹ کا جو بہیوئر ہے وہ انسینٹیو پہ بیسٹ ہے ہم انسینٹیوائیزیشن انپروڈکٹیو کی بجائے پروڈکٹیو سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں کوئی جوتی بنائے کوئی آئی ٹی کی کمپنی سیٹ اپ کرے کوئی بطی بنائے کوئی دنیا میں کوئی چیز بیچے that is what پاکستان's future is so میں نے بہت سی چیزوں پہ پر اس کی دوسری بات یہ بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ہمیں ٹیکس کا ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے جو ہم اس وقت پوریت نہیں کر رہے اور ان سب دوستوں کو صرف ٹیکس کٹھا کرنا حکومت کا کام ہے پر ٹیکس دینا تو بھائی آپ کا کام ہے آپ وہی بلکل دیں گے لیکن اچھا ڈوٹس اپ ڈوٹس اپ یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ہم اسے کنکلوڈ بھی اب کرتے ہیں یہ ورلڈ اکنومک فورم کے جو معاشی اہداف تھے اس کے حصول میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے چون سال گزر گئے ہیں وزیراعظم نے جو ورلڈ اکنومک فورم کا صحت کا سیشن ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے ادم مساوات کا بھی ذکر کی ہے اور دو ہزار بائیس کی جو کیٹسٹرافی ہے یا تباہی ہے اس میں بلین آف ڈالرز کا جو ہے ذکر بھی کیا ہے تو ادم مساوات اور ورلڈ اکنومک فورم کے جو اہداف ہے اس میں اس کو کتنی کامیابی اب تک ہوئی ہے سو اصولی طور پر تو میں کہہ دوں گا کہ گلوبل نورت اور گلوبل ساؤت میں بہت فرق ہے یہ بات اصولی ٹھیک ہے جب ویکسینز کی بھی باری آئی تھی تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو کووٹ کی ویکسینز وہ پہلے فرسٹ ورلڈ میں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں اور پھر جا کے سیکنڈ اور تھرڈ یعنی کہ ڈیویلپنگ ورلڈ میں آ کر ان کو ملی سو بلکل اس میں کوئی بات نہیں ہے پر میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایسے بھی ممالک ہیں چالیس سال پہلے چلے جائیں آپ چائنہ کو دیکھئے اور آج چائنہ کو دیکھئے اس نے دنیا سے یہ چیز اگنور کر دی کہ there is you know inequity in everything but انہوں نے خود محنت کر کے دنیا میں یہ پروف کیا کہ they are the export basket of the world they are the manufacturing basket of the world اب تو انہوں نے توڑ کے ایک جہاز بھی بنا لیا ہے جو ان کی اپنی companies use کر رہی ہیں so what i am trying to say is کہ پاکستان کو یہ realize کرنا ہے کہ ہم outsource thinking سے نکل کر imf کا program تو لیں پر کام وہ کریں energy sector ہم نے ٹھیک کرنا ہے ease of doing یعنی کہ deregulate کر کے ملک میں جو اتنا بڑا نوجوان طبقہ ہے اس کو کام پہ ہم نے لگانا ہے ہمیں پاکستان کو باہر ڈوکریاں کی بجائے پاکستان میں ہمیں جو سب سے بڑا کام حکومت کو کرنا ہے میں آج بھی کہتا ہوں تھوڑی سی روش تبدیل کیجئے پاکستان میں equality of opportunity پہ کام کیجئے equality پہ yes لوگوں کو ہم یہ پیسے دیتے ہیں نا 460 اور چونکہ میں یہ program شروع کرنے والوں میں سے تھا income support program کہ میں you know i was there but اس کا یہ مقصد قطعی طور پہ نہیں تھا کہ ہم یہ دیتے ہی چلے جائیں گے اصل مقصد ہے کہ ہم equality of opportunity اور وہ تعلیم سے اور نوکریاں create کرنے سے آتی ہے بالکل ٹھیک ہے حکومت کے اگلے پانچ سال energy کے بعد اگر کسی چیز پہ گزرنے چاہیے تو وہ ان اور ان میں ایک بات آخری پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں پانچ حکومتیں پاکستان میں کام کرتی ہیں ایک federal government ہے اور چار provincial governments ہیں چونکہ بہت بڑا اٹھارویں ترمیم کے بعد بوجھ چیزوں کا ان چاروں governments پہ ہے اتنی ہی بڑی responsibility ہے کہ وہ تعلیم اور education اور health کو ٹھیک کریں جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاکان عجیب ہمارے صرف تھے آپ کی جو تجاویز ہیں بڑی important تجاویز ہیں ایک تو اس کا جو معاشی پہلو ہے اس پہ ہم نے بات کیا ہم studioز میں آتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسنزی صاحب آپ کی طرف میں آوں گا یہ بتائیے گا سر کہ ہم اس کے تھوڑے مذہبی اور ثقافتی پہلوں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ سعودی عرب ہمارے لئے اولین ترجیحات میں ہماری شامل رہا ہے مشکل وقت میں چاہے defer payment کی بات کریں یا مشکل وقت میں پاکستان کی deposit کی بات کریں تو سعودی عرب نے ان حالات میں بھی جب ہم نے ماضی کی ایک حکومت نے جو conditions کی violations کی تھی جو conditionalities تھی جو شرائط تھی اس کی violation کی تھی تو اس وقت بھی یہی ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب is one of them جس نے ہماری help کیے کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you ڈاکٹر صاحب دیکھیں سعودی عرب ہمارے لئے ہمیشہ important رہا ہے ہمارے ایک ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت یعنی کئی دعائیوں پہ محیط ہیں اور بڑے strong ہمارے relations رہے ہیں اور اس کے آپ کو ملک میں پھروگے تو چاہے ان کے ملک چلے جاؤ یا پاکستان میں آپ پھرو جس طرح آپ کو یہاں ان کے وہ جو ہیں وہ آئیکنز نظر آئیں گے تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے درمیان جو دوستی ہے وہ اتنی لازوال ہے اسی طرح آپ اس ملک کے اندر جا کر پھروگے تو آپ کو پاکستانی اس نیشن کو سرب کرتے ہوئے ملیں گے تو یہاں پر آپ یہ جو ہے اتنی مثالیں آپ کے سامنے دیکھو اسی سٹی کے اندر ایک آئیکن ہے فیصل مسجد کا جو یہ نشان ہے دوستی کا اسی سٹی کے اندر آپ کی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ہے جو پورے یعنی جو اسلامی ممالک ہیں وہ سب اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ کنسنٹریٹ مزفر آباد سے شہر سے توڑا سا پہلے پہاڑ کے دامن میں جو خوبصورت یونیورسٹی آف مزفر آباد بنائی ہے تو وہ بھی ایک اس کی مثال ہے کہ دیکھو ہماری دوستی دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھ لیں پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے پاکستان دو سو ملین لوگوں کا ملک ہے دو سو ملین سے زیادہ کا ملک ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے دنیا میں بھی اور یہ جو بات کرتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان گورنمنٹ نے بڑا سخت سٹانس لیا اس کے اوپر کہ ہم جو ہے یہ اسلامفوبیا کے اوپر یعنی ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کیوں ہم سے نفرت کرتے ہو کیا اس وجہ سے صرف کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کے اوپر سعودی عرب سعودی عربیا نے بھی اسی طرح کا سانس لیا ابھی جو آپ یہ یعنی عید کی پوری چھٹیاں جو محمد عبدالکریم العیسی جو سیکرٹری جنرل ہیں رابطہ عالمی اسلامی جس کا مقصد یہی ہے بین المذاہب ہم آہنگی اس کا مقصد ہے اس نے بھی اسی کے اوپر کہ پاکستان اور سعودی عرب کو اکھٹے مل کر دنیا کے ساتھ ہم یعنی دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم نے مل کر رہنا ہے ہم علیدہ نہیں رہ سکتے تو کس طرح ہمارے درمیان جو ہیں وہ تعلقات ایسے ہوں کہ جہاں ایسی چیزیں جیسے اسلامفوبیا اور اس طرح کی چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں یہ بہت زیادہ وہ ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اب ایک ایک بہترین انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت ہو اسی کے ساتھ ہی وہ ملا دوں دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ جو 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 معیشت اور اس کی بات کی جو جو پرامیٹرز جو معاشی وہ ہیں آدھا فاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ بات کی دیکھیں ہمیں بہت سارا اپنا بھی ہومورک کرنا ہے منحس القوم ہمیں وہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنے میں لیکن ہم پھر یہ جو ہے وہ کمپیئر تو کرتے ہیں لیکن کچھ کرنا چاہتے نہیں ہیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے دیکھو ہم بھی تو یعنی میں نے جیسے بتایا کہ دو سو بیس ملین لوگوں کا ایک ملک ہے اور دنیا کے نقشے کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس ملک کی تو آپ کے اپنے دوست ملک کے ساتھ جو دل سے تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے تمہارا اس کے ساتھ جو تجارت کا وہ حجم ہے وہ صرف دو بلین ڈالر ہے جبکہ انڈیا کے ساتھ اس کا چوالیس بلین ڈالر سے بڑھ چکا ہے ابھی تو یہ چیزیں ہمیں وہ کرنی ہے دیکھو ہمیں من حیث القوم اس کو وہ سوچنا ہے اب کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے فرض کرنے میں اگر اس کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اب دیکھو بہت مجھے خوشی ہوئی اس دن میں نے نیف ٹیک کا ایک پروگرام جو تھا وہیں جا کر ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی کہ کس طرح سے میں تو بلوچستان کے حوالے سے گیا تھا کہ وہاں پہ ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب اس کے لئے پولٹیکل ویو بھی ویل بھی ہے اور فائنینشل سپورٹ بھی ہے کہ ہم کس طرح یہاں کے نوجوان کو سکل کر لیں دیکھیں آپ ایک انسکل لیبر بجوا کر وہاں پر کتنا وہ کم آ لے گا میں سب سے بڑی تعداد تو کتنا وہ کم آ کے آپ کو بیجے گا وہ تو نہیں وہ اتنا ہو سکتا اب جو آپ سکل دے رہے اپنے نوجوانوں کو سکل ڈیویلپمنٹ پروگرامز پر ابھی حکومت کا فوکسٹ ہے بہت زیادہ ہے اور دیکھو دو چیزیں ہوتی ایک تو آپ کی پولٹیکل ویل ہو دوسرا فائنینشل سپورٹ ہو اس کے لئے تو وہ چیز ابھی مجھے وہ نظر آتی ہے یہ جو آپ کی بات اس کو میں آگے بھی بڑھاؤں گا ڈاکٹر نور فاطمہ ڈاکٹر ماسومی اسنزی صاحب کی ہر بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ناسل قوم ہم آج کہاں کھڑیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بھگاڑ کی بھی کچھ سیاسی قوتوں نے کوشش کی ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دے دی گئی آپ تھوڑا اس کی تذویراتی پہلو پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ اوورال جو اس وقت صورتحال دیکھیں ایک طرف کوارڈ بن گیا ہے آکس بن گیا ہے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں پاکستان اسلامباد اور ریاض کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اس طرح کا فورم زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتوں کے سلسلے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اچھا ایک فورم بنانے کی ضرورت ہے اچھا دیکھیں جیسے ڈاکس صاحب نے کہا ہے کہ ایک بیسست ہماری سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان موجود ہے اس بیس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اچھا جہاں تک آپ نے اس کو موڈنائز کرنے کی سسٹم کی بات کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب بہت سارے سسٹم کے اندر خاص طور پر ایک نامک جو ان کا آوٹلوک ہے اور ایک نامک فریمورک اسے بہت زیادہ اس کو مورڈنائز اور ایک مارکیٹ کے سٹکچر کے پر لے کے جا رہا ہے جس میں نیچرلی ان کو بہت سارے ملکوں کا موڈل بھی چاہیے اور بہت سارے ملکوں کی ان کو بھی دیفنیٹلی ایک کلائبریشن چاہیے یہ جو ورڈ اکناومک فورم ہے اس طرح کے جو فورمز ہوتے اس میں یہ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انکلوسیف گروت کی بات ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک چھوٹا ہے یا بڑا ہے بات یہ ہوتی ہے اس کا پوٹنشل کیا ہے آپ سائلینٹ جیسے میٹنگ سے اس میں آکے اپنے ملک کے نیریٹیوز کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیریٹیوز کے علاوہ آپ کے پوٹنشلز کیا ہیں تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جہاں آپ کے پاس دنیا میں ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر آکے آپ اپنے پوٹنشلز کی بات کر سکیں اپنے جو آپ کے تھریٹس ہیں آپ اس کی بات کر سکیں جس طرح سے آپ بات کریں گے کٹسٹرافی کی بات کی ہے پرائم انسٹر نے تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جہاں آپ سب مل کے بات کرتے ہیں ایک تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انکلوسیو گروہ کی بات کرتے ہیں دوسری جہاں تک بات ہے ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ سے 5 ملین ڈالرز کی بات کی ہے انویسمنٹ کرنے کی اگری کلچر سیکٹر کے اندر بات مائننگ سیکٹر کے اندر بات کی ہے جہاں آپ چائنہ کی باقی ملکوں کی ہیلپ مل رہی ہیں وہاں آپ کو ایک بہت سودھنگ قسم کا افیکٹ آتا ہے جب آپ سعودی انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں چونکہ آپ کے ٹرس لیول اس لیول کے اوپر ہے جہاں آپ اسے بنک اپون کر سکتے جہاں آپ آگے جا سکتے اس وقت انویسمنٹ پاکستان میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ پاکستان بہت بڑی انڈسٹریل کنٹری نہیں تھا اس کو بننے میں بہت ٹائم لگے گا اس وقت پاکستان کو جو چیز فسلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ انویسمنٹ ہی آپ ذکر کر رہے جی بہت درسی ہم یہ بات کرتے تھے ون وینڈو اپریشن اور خاص طور پہ اس کو سپیڈی وے میں لے جانا اس کو ٹانسپیرنٹ رکھنا فسلیٹیٹ کرنا انویسمنٹ انویسٹر کا سب سے کور جو ایشو ہوتا ہے وہ ہے اس کی ٹرانسکشن کاسٹ کم ہونی چاہیے جب وہ آئے اس کے حسل بہسل نہیں ہونے چاہیے اس کو ون ڈو ٹو ایشو 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 کم سے کم ہو اس کے ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہوں ون کلک پہ چیزیں ہو ویب سائی پہ چیزیں جس سے گورنمنٹ کی جو بھی آپ کی پولیسی اس کو اس کے لئے ویزیبل ہونے چاہیے تو ایک تو آپ کا کام اس سے ہو گیا اس ایف سی سے یہ چیزیں ون وینڈو ہیں اور وہ فزیلیٹیشن ہو جائے گی اس سے یہ ہوا کہ آپ مسیج گیا دنیا کو یہ گیا ہے کہ آپ سی پیک اور اس کے علاوہ انویسمنٹ کو ایبزاپ کرنے اور اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرنے کی کپیسٹی رکھتے جو کہ آپ دیکھیں یہ کپ ٹیٹی میں جو آپ کو سیون ہنڈر ملین ڈالرز انوانس ہوئے پلیج ہوئے اب تک آپ کو نہیں ملے اس کی ریزن پیچھے یہ کہ گئی کہ پاکستان میں ایبزاپشن کپیسٹی نہیں ہے اٹلیس اس انسٹیٹویشن کے تھروں آپ دنیا پہ پیچھے پیچھے مازی میں جتنا تھا پیرس اگریمنٹ سے لے اب تک وعدے کی ایگرمی ڈالرز کے سال میں صرف کلائیمیٹ چینج کلائیمیٹ کی بات کری ہوں تو آپ کو نہیں ملے کہ جی وہ کسی پروجیٹ کے تھروں ملیں گی کیونکہ آپ کے پاس پیسٹی نہیں ہے پروفیشنل نہیں ایون آپ اس کے پروپوزز نہیں بنا سکتے میں اس بات تھوڑا مزید بھی کنٹینیو کروں گا اور ایسا ایف سی کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب اور ریاض میں جو ورلڈ اکنومک فورم کی سائیڈ لائن میں ملاقات ہیں کیونکہ ایک تو اس کا اقتصادی اور معاشی پہلو ڈاکٹر خاکان عجیب صاحب ہمارے دیگر جو شرکا ہیں انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی مذہبی اور ثقافتی پہلو کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس پر بات ہم کریں گے اس وقت ہمارے ست موجود ہے سردار محمد یوسف سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذہب ہمانگی اور میمبر قومی اسیمبلی پی ایم ایلن سے آپ کا تعلق ہے سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ بہت شکریہ سردار صاحب وزیراعظم اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں آپ کی بڑی قربت رہی ہے اور سعودی مختلف وزراء سے لے کر محمد بن سلمان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کے دورے کے بعد ہم کس طرح کے نتائج دیکھیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم باکست صاحب اصل میں سعودی عرب یا سعودی عقومت سعودی عوام پاکستان کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں شاید دنیا بار میں اس طرح پاکستان عوام کے ساتھ یا پاکستان کی عقیدت سعودی عقومت اور سعودی عوام کے ساتھ ہے اور کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ارمین شریف سعودی عرب میں ہیں اور ہمیشہ سعودی عقومت نے ان کے جو فرماروات جو بھی رہیں انہوں نے پاکستان کے مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا پھر اس کے ساتھ ہی سے دیکھا گیا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ مذہبی جو ہماری سعودی عقومت سرمین شریف ین وزیرا عظم شبا شریف صاحب کا دورہ ہے یہ نہایت اہمیت کا عمل ہے اس میں ہمارے جو بذبی تعلقات ہیں چاہے حج عمرہ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں تو اس میں اور زیادہ اس کی افادیت ہوگی اور اس سے انشاءاللہ اور زیادہ تعلقات مضبوط ہوں گے میں پچھلے عرصے سے جب میری ذمہ داری تھی تو میں جب کبھی بھی گیا کہ مجھے اچھا رسپانس ملا ہے اور اسی وجہ سے بھی ملا ہے کہ پاکستان کی بھی سعودی حکومت ہو یا سعودی عوام ہیں وہ اچھے نگاہوں سے دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کی بھی قدر کرتے ہیں اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان کی بہت ایک اہمیت رہی ہے تو آج جس طرح کے سعودی حکومت کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا یہاں پر بہت سارے جو ایم ایو سائن ہوئے اور اس کے بعد اس وقت جو وزیراعظم سعودی حکومت کا پاس گئے ہیں اور وہاں پر جس طرح کہ ان کی عزت افضائی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برادرانہ تعلقات ہیں جو جو کے ہمیشہ سے رہے ہیں اور ایک ہمارا جو رشتہ ہے اور جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے چاہے حالات کسی قسم کے بھی ہوں گے سردار صاحب یہ بھی بتائیے گا پچھلے دنوں کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اور جو حریمین شریفین کی حرمت ہے اس پر تو آپ نے اس پر بھی بات کی یہ بتائیے گا دو تین اس طرح کے بات ہوئی ہوگی یا آنے والے دنوں میں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور لائے عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا بیانات ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں جو شاید وہ رخنا ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن میرا خیال میں کہ اس طرح کی جو کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو سعودی جو حکومت بھی ہے اور وہاں فرمار روا جو ہیں جس طرح سے محمد بن سلمان جو کرون پرنس ہیں اور سلمان بن عبدالعزیز ملک سلمان بن عبدالعزیز جو ایک پرانے سنجیدہ قسم کے سیاسدان اور فرمار روا بادشاہ ہیں تو انہوں نے جو پاکستان کے اس وقت بھی جو عزت افضائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیان تو کسی کو نہیں دینے چاہیے خاص طور پر پاکستان اور جو پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے ان کو اجتناب کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی رہی ہے اور جو سعودی کوئی بھی اگر وہاں فرمان رہا رہے ہیں اس سے پہلے بھی اور اس لوگ جو محمد بن سلمان ہیں الحمدللہ کے اس حکومت کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور ابھی جو آپ کو پتہ ہے پچھلے سولہ مہینے کی حکومت جو پی ڈی بی محمد کی حکومت تھی تو ایک عرصے کے بعد وہاں سعود دیلیگیشن آیا جو ایشن ڈیولیمنٹ کے ڈائریکٹر وغیرہ اس میں تھے تو وہ آئے تھے انہوں نے صاحب کا جو پراجیکٹ ان پر بھی بات چیت کی تھی اللہ کی کافی عرصے سے یہ تاتل کا شکار رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سعودی حکومت کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور یہ تاقیامت انشاءاللہ یہ تعلق رہے گا اور یہ ہمارے ایمان کا حیسہ ہے کہ ہمارے ارمین شریفین وہ آئیں مکہ بکرمہ مدینہ منورہ بیتولہ شریف اور اس کے ساتھ روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی دلی خوش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کئی بار بار اگر موقع ملے تو وہ وہاں پر حاضری دیں اور وہاں کے جو خادمین ارمین شریفین ہیں ان اللہ تعالیٰ نے بڑا عزاد دیا عزت کی مقام دیا پوری دنیا بار میں ارمین شریفین کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کوئی بدوابط اس طرح کی بات کرتا ہوگا کہ جس سے مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی ہے مسلمان اس کی دل ازاری ہوتی ہے اس قسم کی بات سے ہمیں بڑا افسوس ہی ہوتا ہے اس کی ہم جتنی میں مضامت کریں وہ کام ہے قابل مضامت ہے بہت حوالے سے زیادہ فوکسٹ ہے اور ایک موڈل ایڈاپٹیشن کی جو موڈل ایڈاپٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ایگری کلچر کا موڈل دنیا کے کئی ممالک نے ایڈاپٹ کیا اور آج بدقسمتی سے ہم خود ایگری کلچر میں کہاں پہنچ کیا کیا لگتا ہے آپ کو ایڈاپٹیشن میں کتنا ہمارا پوٹنشل ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ہم تعلیم اور صحت کے شعبے میں خاص طور پر کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں الحمدللہ سعودی عرب جو ہے وہ فائننشلی ویری ہیلڈی ہے سعودی عرب ملک سعودی عرب کی معیشت سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں دو طریقوں سے پاکستان کے ساتھ یعنی اس کا وہ بن سکتا ہے ایک بات میں یہاں پہ ضرور وہ کہوں گا کہ اب قوم کو بھی یہ سمجھ نہ چاہیے دیکھیں ہمیں اتنے جو ہے وہ سال وہ ہو گئے ہم ایک سنچری کو پہنچنے والے ہیں اس کے قریب قریب ہیں لیکن یہ کہ ابھی تک قوم جو ہے وہ اسی انتظار میں وہ ہوتی ہے کہ کہاں سے ہم ڈونیشن ملتی ہے کہاں سے ہم ڈونیشن پہ گزارہ کریں دیکھیں دنیا بہت بدل چکی ہے اس چیز کو ہمیں اور فری لنچ ہونا بھی نہیں چاہیے یہ ڈونیشن جو ہوتی ہے یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے آپ اپنے پاؤں پہ کڑے نہیں ہو سکتے اور یہی مین وجہ تھی ہماری کہ ہم سعودی عرب ہمارا ایک ایسا بائی ہے جس جو ہمارا خیرخواہ ہے اگر اس کے ساتھ ہم چلیں تو چونکہ اس کے پاس سرمایہ ہے یعنی فائننشلی وہ ہیلڈی ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے ہم اس کو سرمایہ کاری کے لیے وہ جو ہیں وہ انوائیڈ کریں اور دوسری بات یہ ہے دیکھو سرمایہ کاری وہ اگری کلچر میں بھی کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایڈوکیشن میں بھی کر سکتا ہے ہیلتھ سیکٹر میں بھی کر سکتا ہے ان کا اپنا ہیلتھ سیکٹر بہترین ہیلتھ سسٹم ہے ہمارے ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے اور انجینئرز کی بہت بڑی تعداد ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے یہاں پہ آپ اس سے یعنی وہ انویسمنٹ یہاں پہ وہ کر سکتا ہے تو اگر وہ کر لے تو سب سے بہتر ہے ہم لوگ اس کو یعنی کھلے دل سے ویلکم کریں سر ڈاکٹرز ابھی 5 بلین ڈالر کی انویسمنٹ بھی ہو رہی ہے اس سے پہلے 10 بلین ڈالر کے آئل جو ایک کاؤنسل جس کا ذکرہ آپ نے کیا تھا کہ جو جو یہ 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 ایک ایسا کاؤنسل ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس اس پہ بلڈ ہوگا جس یعنی فورم کو وزیراعظم خود شیئر کریں اور پھر اس میں چیف آف آمی سٹاف بھی بیٹھے تو لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے یہ سیریسنس ہے یہ ہائیس لیول آف سیریس اس پہ کام بھی ہوا ہے بارڈر منیجمنٹ کو آپ دیکھیں سمگلنگ کو کیسے روک دیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے کانفیڈنس بڑھے گا لوگ ہماری طرف آئیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو جو اصل میں معیشت کی جو ترقی کا انجن ہوتا ہے نا وہ انجن پرائیوٹ سیکٹر ہے حکومتیں کبھی کاروبار نہیں کرتی حکومتیں صرف فسلیٹیٹ کرتی ہیں اب اس انڈ سے بھی جیسے جو ہے وہ جو ہائینس محمد بن سلمان نے کہہ دیا اپنے مالیاتی اداروں کو اور اپنے وہاں پہ اس سیکٹر کو کہ جائیں پاکستان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ انویسمنٹ کی اور تجارت کو سوچیں یہ جو تجارت والا پارٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں سے بھی اپنے پرائیوٹ سیکٹر کو پروموٹ کریں اور ادھر سے وہ ہوں اور پھر ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انٹریکشن کو کس حد تک لے جاتے ہیں اور اس کا تجارت کا حجم جتنا یہ بڑے گا اتنا ہی پاکستان جو ہے معاشی طور پر مستاکم بھی ہوگا اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز بھی بھی ٹھیک ہے ڈاؤٹ صاحبہ جس طرح ڈاکٹر ماسوم یاسن زی نے کہا کہ ہمیں ڈونیشنز پہ لون پہ بیل آؤٹ سے زیادہ ہمیں تھوڑا سا خود مختیاری کی طرح سوورن ایک 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 ہمارے آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے ہم بات کی ہے گرین پاکستان انیشیٹیو کی کانفرنس تھی اس خطاب کے دوران کس طرح ہم خود انساری کی طرف بڑھیں کس طرح ہم اپنی منفیکچر سائیٹ کی طرف زیادہ توجہ دیں کس اف مٹیریل کو کم سے کم کریں تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنیس زیادہ کس آف ڈوئنگ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گرانٹس ہمیشہ زیادہ ہوا کرتی تھی ایز کمپیر ٹو لون سنس ففٹیز ٹو ایٹیز ایٹیز میں کیا ہوا کہ پھر سٹکٹر ایڈجیس منٹ اور یہ پر ایٹیزیشن اور یہ سب سلسلہ جب شروع ہوئے تو اس کے بات ایٹیز میں پھر آپ کی گرانٹس کم ہو کے کم ہوتی چلی گئی اور لون بڑھتا چلا گیا کیونکہ ہمیں شروع سے ہی اس چیز پر زیادہ فوکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس گرانٹس آرہی ہم نے نہیں کیا اب اس کو ہم نے exchange کر دیا لون کے ساتھ اب ایٹیز سے لے کر اب تک آپ کے گرانٹس چلے گے زیرو پہ اور لون آپ کیا ایٹی پرسن اف یو جی دی پی ڈی 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 اپنی جہاں تک آپ کے دوسرے کوئیسٹن تھا کس طرح آگے بڑھیں اپنی ریسورسز کو اپنی ریسورسز کو دیکھیں اپنی ریسورسز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جیسے ہم نے انویسمنٹ کی بات کی اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی دیکھیں دیر اگر ٹریڈ نہیں بڑھتی آپ کی اگر منفیکچنگ نہیں بڑھتی آپ کا جو ہے وہ انویشن نہیں ہوتی یہ جو ہے نا ہمارا انویشن تو پتہ نہیں بہت ہی انویشن اس میں فرسٹ ہے ہی انویشن کا ذکر ہے اور اس لیے ہے کہ ورد اکنامک فورم نے اس کے اوپر فوکس کیا انویشن ہوگی تو آپ کی کمپیٹیٹیو نس ہوگی کمپیٹیو نس ہوگی تم دنیا میں مارکیٹ چیز کو کر سکیں اور اس کو کرنے کے لیے پھر اگن آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی کی طرف آنا ہے آپ کی دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے انویشن آنا کرنا آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹکنالوجی بھی امپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ خود کیا بنا رہے ہیں نا کنزمشن سے پروڈکشن کی طرف جو شفٹنگ ہے وہ اگر آپ نہیں کریں گے اگین آپ کا لون اور جو ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ پروفیسر ڈاکٹر معصومی حسن زی صاحب ڈاکٹر خاکان نجیب اور سردار محمد یوسف آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی